اسلام علیکم میں ہوں علی ویلکم تو مائی چینل سونک ایکسپرٹ آج شردے کا دن ہے اور گولڈ پرائیس سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی ختم میں حاضر ہوں آرمی مارکٹ جو ہے وہ پھر سے تھوڑا سا ڈراؤپ کر گئی ہے کل جو آنس دو ہزار اٹیس ڈالر پر تھا وہ آج دو ہزار بیس پر ہے ابھی اٹھارہ ڈالر ون ٹرائی آنس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنس آیا ہے نیچے کی طرف یعنی گولڈ دوبارہ سے سستا ہوا ہے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج کل کے دنوں میں جو ہے وہ ڈیلی بیسز کے اوپر پرائیس جو ہے نا وہ پلس مائنس میں ہو رہی ہے تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب ہم خریدیں یا بیچیں یا کس طریقے سے جو ہے اس کو ٹیکل کیا جائے ایز جولر بھی اور مارکٹ میں بیٹھ کے بھی ہماری ڈیسین لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کے پتا کچھ نہیں ہوتا کہ اچانک سے کس طرف پرائیس جو ہے وہ چلی جائے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ ایک درخواست کی تھی کہ اس ویک جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط سے چلنے والا کام ہی ہے کہ ہم ویٹ ان واج کی سٹریٹرجی رکھیں اٹلیسٹ اس ویک میں اب یہ لاس ڈے ویک کا منڈے سے آن ورڈ جو ہے وہ چیزیں مزید واضح ہوں گی جیسے کہ پاکستان میں پٹرول کی پرائیسز کم ہوئی ہیں اس کے علاوہ ڈالر بھی انٹر مہنگ میں مزید تیس سے چالیس پیسے کم ہوا ہے اور اکانومی کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹرائیاں جانی ہے سارے الیکشن کی پریپریشن ہے اور یہ جو جینوری کے میڈ اور فیوری کے اینڈ کا جو بتا رہے ہیں وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ اس میں عالمی مارکیٹ بھی سپائک ہو سکتی اور پاکستان میں ڈالر کریڈ بھی مہنگا ہو سکتا ہے تو اگر ہم گول کی پرائیس کی بات کریں جو اب لوکل مارکیٹ میں پرائیس ہونی چاہیے یا جو اس وقت اوپن ہو چکی ہے وہ میں آپ سے بتاتا ہوں وہ جانے سے پہلے گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ویڈیو پر فرس ٹائم آیا ہے کانلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملے اب اگر ہم بات کریں نا گولڈ کے ریٹ کی تو اس وقت جو چوبیس کریٹ کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے فی طولہ ہے اور جو لوکل ہے جیسے پٹھور کہتے ہیں دو لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو اور ون ٹرائ آن جو ہے وہ دو ہزار بیس کے اوپر ہے اگر انٹر بینگ میں ڈالر کی بات کریں ٹو ایٹی ٹری پوائنٹ ٹو سکس پر ہے اور ٹو ایٹی فائیو سے ٹو ایٹی ایٹ میں جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے اپنی اس کے اگر دوبائی کی بات کریں دو بیس پانچ سو دو اکس کے پیرامیٹر میں اور اگر پشاور کی بات کریں تو دو لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو روپے فی طولہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اب دیکھیں اب ایک اور آہ بات جو ڈسکس ہو رہی ہو یہ ہو رہی ہے کہ ڈالر کی پرائز جو ہے وہ مزید سستی ہو سکتی ہے اب اگر ڈالر سستا ہوتا ہے عالمی مارکن میں گولڈ بھی آہ کی ون ٹرائ آنز بھی سستا ہوتا ہے تو سونے کی قیمت مزید نیچے جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آہ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر آہ آگے فردر تو کوئی ایسی چیزیں شیڈول نہیں ہیں جو میری انفرمیشن آئی ہے لیکن پھر بھی آہ نیوز کی بنیاد پر یا آہ فردر کسی افیک کی ویسے گولڈ کی پرائز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو جو بھی آپ لوگ انہیں خریدنا ہو بیچنا ہو اس کے پرپرس کو پہلے فالو آپ کریں کہ آپ کی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر آپ جولری بنانا چاہتے ہیں یا زیور بنانا چاہتے ہیں تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے آپ اپنی انویسمنٹ کریں آپ جولری بنائیں اور اگر آپ خرید بیچ کر کے پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سبر آہ کا کام ہے کیونکہ ریٹ میں اتنی چینجز ہیں کہ آپ لوگ اس کو کورپ نہیں کر سکتے انڈر کاؤسٹ ہوں گے اور کاؤسٹ ہوں گے تو سمجھ نہیں ہے گی کہ کیا کریں ہاں باقی جو لوگ جو ہے وہ دو بارہ دو تیرہ میں تھے میرے خیال میں میں نے انہیں لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ نکل جائیں اٹلیس ہاف تو نکل جائیں ہاف پہ پلے کر لیں یا پوری پرائس پہ نکل جائیں کیونکہ ریٹ جو ہے وہ اس وقت یہ سٹیبل ہونے والا نظر نہیں آرہا یہ آپ ڈاؤن اپ ڈاؤن چلتا رہے گا تھرٹی ڈالر ون ٹرائ آنس کا ڈیفرنس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کم زیادہ پہ چلے گا اب دیکھیں واپس گیا ہے اب پھر دوبارہ جو ہے وہ بارہ سے پندرہ نیچے آیا ہے یہ ابھی دو چار پانچ دن اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے باقی انشاءاللہ فردر کوئی بھی چینجز ہوگی دن میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ریٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہو تو میں ضرور پن کرتا ہوں میں سیم ریٹ پن نہیں کرتا تو یہ ہے کہ باقی آپ کی جو بھی سوالات ہوں آپ کسی ویڈیو پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ رسپانڈ کروں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ